مجھے مصطفیٰ کمال سے کچھ ذاتی اناد نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے بارے میں آپ چیک چیک کر یہ کہہ رہے گے ان کی جگہ مجھے فانسید ہو تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جی آئی ٹی ریپورٹس کے مطابق آپ ہی کو فانسید دینی چاہیے مصطفیٰ کمال کو؟ بھئی وہ کہہ رہے ہیں نا اماز صدیق کی قاتل ہو تو مجھے فانسید ہو تو جی آئی ٹی آپ کی کہہ رہی ہے وہ ہے ہی قاتل وہ سانہ آشورہ میں بھی قاتل ہے وہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں بھی قاتل ہے اور اس کو بھی چھوڑے ایمکی ایم کے کار کنان کے گھر پر چلی جائے آپ انیسٹا ایم خانی کی بات کریں جی آجی 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 آج اس پورے گروپ کی بات کرو ابھی حباس صدیقی نے تو جوئنی کیا نہیں نہیں رابطہ کمیٹی ہے حباس صدیقی تو سنا آئے کے کریں کہ جوئن ابھی کیا تو نہیں ہے کیا تو نہیں ہے تب بھی مصطفہ کمال صاحب جو اس کے وقالت کرتے نا کہ اگر وہ بھی قاتل ہو تو مجھے فانسید ہو تو بات تو ہم کمپلیٹ کریں گے نا یہ پورا گروپ ہے یہ سابقا رابطہ کمیٹی ہے اب میں آپ سے گزارش کروں تمام میڈیا والوں سے جتنے ایم کیوں کے کارکنان قتل ہوں ہمارے تو چھوڑے گل بہار پہ اورنگی ٹاؤن پہ قصبہ کالونی پہ نارت نازم آباد پہ بفرزون پہ ناغن چورنگی پہ نیو کراچی پہ یا شاہ سیصل کالونی پہ آپ انہی کے کارکنوں کے گھروں پہ چلے جائے اگر اس کی باؤں بہنوں نے ان کے کارکنوں کے شہیدوں کے باؤں بہنوں نے اگر انہی کو قاتل نہ کانا تو آپ آ کے میرا گریبان پکڑ لیجیے گا میرے کارکنوں کو تو چھوڑے میرے تو 68 کارکن مارے انہوں نے 68 68 آپ کے کارکنان کے لیے آپ کس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں مصطفہ کمال کیوں نہیں نہیں یہ پوری رابطہ کمیٹی تھی why only مصطفہ کمال یہ complete رابطہ کمیٹی تھی جس کو مکمل 2013 میں نکال کے باہر پھیکا گیا اور رہی رابطہ کمیٹی لائے گئی جو اس وقت کام کر رہی ہے اس وقت کی رابطہ کمیٹی کتری دہشتگردی کر رہی تھی وہ آپ کے سامنے آپ کی رابطہ کمیٹی جھاڑو پوچا کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے تو جیسی سوچ ویسے لوگ آئے تھے جیسی ٹیم تھی ویسے ہی لوگ تھے ویسے ہی ان کا اندازہ بیعہ ہے ویسے ہی ان کا آپ لوگوں سے ٹیکل کرنا ہے آپ خود سمجھ جائیں کہ ایکسٹریمزم کہا تھا اور آجز ہی ان کے ساری کہاں ہیں تو وہ آپ کو نظر آجے گی بہرحال دوروں سوچوں کی قیادت الطاوح حسین صاحب اور محمد انور صاحب کیا کرتے تھے آپ کے لئے سب سے اہم ترین شخصیت الطاوح حسین صاحب سے زیادہ جو اہم ترین شخصیت ہے اس پر نظر رکھے اس کا نام ہے محمد انور